اسلام علیکم ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ جیلبرو تاریخ کا جو آغاز ہے وہ کیا ہے عمران خان نے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ عمران خان ایک آگے قدم چل گیا ہے ایک آگے قدم بڑھا رہا ہے کہ آؤ ہمیں گرفتار کرو آؤ ہمیں گرفتار کرو لیکن اس وقت جو کنٹیشن ہے اس وقت جو خبر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو کافلہ ایک بہت بڑا شاہ ملکریسی کے ذریعے نکرانی میں اور شاہ ملکریسی خطاب بھی کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہمیں گرفتار کرو تو اب انہیں یہ پریشانی ہے کہ کہاں پہ ان کو رکھا جائے گا اتنے کارکنان کو گرفتار کر کے دردانہ کی بنیاد پر جو دو دو سوگ ہوتی ہیں یا زیادہ عوام جو ہے وہ گرفتار ہوتی ہیں تو ان کو کہاں رکھا جائے گا اور کس جگہ پہ رکھا جائے گا اب اس کا آغاز جو ہے آج جو تیسی ڈیٹ اور اس کے ساتھ بہت بارے دن جو تھا اس کا آغاز کرنے کا اعلان جو عمران خان صاحب نے کیا تھا وہ اب جاری ہے اور جاری وہ ساری ہے اور اب یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے کس حد تک کامیاب ہونا ہے اور یہ جو تاریخ اب اٹھ چکی ہے یہ تاریخ جو ہے عمران خان صاحب کی یہ کہاں تک کامیاب ہو سکتی ہے اور جو حکومت ہے وہ کہاں تک اس وہ کامیاب کرانے میں اپنا اہم کردار ادا کرتی ہے کیا اتنے کار قرآن کو گرفتر کر کے وہ کہاں پہ رکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کے جو خرچے ہیں روزانے کی بنیاد پر وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ آج مہنگائی ہے پھر ان کے جو کھانے پینے ہیں وہ کہاں سے پوری کیے جائیں گے اور کہاں کھاں ان کو رکھا جائے گا اور پھر پی ڈی ایم جو ہے اس کے لئے پریشان ہے کہ یہ نئی حال چل مات چکی ہے یہ نئی حال چل میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے اور اب عمران خان صاحب نے آگے کیا کرنا ہے اور ہم نے آگے کیا کرنا ہے